یتیم وہ لوگ جن کے والدین بچپن میں وفات پا جائے ان کا خیال رکھنا ان کے گارجین بننا ان کے ذمہ دار بننا اور ان کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا یہ بہت اہم عمل ہے اور بہت اس کی فضیلت ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دو انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے یعنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں لہذا یتیم کی کفالت یہ بہت فضیلت والا عمل ہے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والے سے مراد وہ شخص جو یتیم کی ضروریات پوری کریں اس کی تعلیم تربیت کھانے پینے لباس کا خیال رکھے اور دیگر امور کی دیکھ بھال کریں نیز یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے ذاتی مال سے یتیم کی کفالت کرے یا شرعی کفالت کے تحت یتیم کی کفالت کرے یعنی وہ آدمی جو مکمل طور سے یتیم کی کفالت کریں ایسے آدمی کے لیے یہ فضیلت ہے تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں یہ بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا کوئی یتیم بچہ مل جائے تو ہم اس فضیلت کو کم از کم حاصل کرنے کے لیے اس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں